ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے خارکانے میں کام کرتا تھا ایک دفعہ خارکانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے عصے میں چکر لگانے گیا تو گلتی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے عصے میں پھنس گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے وہ سمجھ گیا کہ دو یا تین گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا اب جب موت یقینی نظر آنے لگی تو خدا کو یاد کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی کہ اے یونس کو مچھلی کے پیٹ اور یوسف کو جیر سے نجات دینے والے اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی فقط تیری کشنودی کے لئے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قیت سے رہائی عطا فرما وعدہ کرتا ہوں اس کو مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے ایک یا دو گھنٹے ہی عزرتے کہ اچانک سرد کھانے کا دروازہ کھلا تو چوکیدار باغتا ہوا آیا اور اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ایٹر کے پاس لے آیا جب اس کی آلت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا تم کیسے وہاں آئے تو چوکیدار بولا کے جناب وہ جب بیس سال ہو چکے ہیں اس کارکانے میں کام کرتے ہوئے ہر روز سینکڑوں مزدور اور افسر کارکانے میں آتے جاتے ہیں لیکن تم ان چند افراد میں سے ہو جو جب بھی کارکانے میں داکل ہوتے ہو تو مجھے مسکرا کر سلام کرتے اور احوال پورسی کرتے اور نکلتے ہوئے آپ کا خداعافظ کرنا میرے سارے دن کی تقاوٹ دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں اوں ہی نہیں جبکہ تم وہ شخص ہو جس کے نزدیک میرا بھی کوئی وجود ہے آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کا سلام تو سنا لیکن خدا آپ اس کہنے کے لئے منتظر رہا جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں وہ شخص حیران ہو گیا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا آپ اس کہنے جیسے چوٹے سے کام کی وجہ سے آج اس کی جان وج گئی امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین